محترم ناظرین اپ ڈیٹ فور ویزن میں آپ کا استقبال ہے آج قربانی کا بیان لے کر ہم حاضر ہیں مخصوص جانور کو مخصوص دن میں تقرب کی نیت سے یعنی اللہ تبارک و تعالی سے نزدیکی حاصل کرنی کی نیت سے زبہ کرنا قربانی ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو اس امت کے لئے باقی رکھی گئی ہے ہمارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دسویں ذلہچہ میں اولاد آدم کا خداوند قدوس کے نزدیک کوئی عمل خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ، بال اور خروں کے ساتھ آئے گا اور فرمایا میرے آقا نے کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی خداوند قدوس کی بارگامہ مقبولیت کے درجے میں پہنچ جاتا ہے لہٰذا قربانی خوشدلی سے کیا کرو دوستو قربانی واجب ہونے کے لئے مسلمان ہونا شرط ہے لہٰذا غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں اسی طرح مقیم ہونا شرط ہے لہٰذا مسافر پر قربانی واجب نہیں غنی ہونا شرط ہے غنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دوستو درم یا بیس دینار کا مالک ہو یا حاجتِ اصلیہ کے سوا ایسی چیز کا مالک ہو جس کی قیمت دوستو درم کے برابر ہے تو اس شخص پر قربانی واجب ہے حاجتِ اصلیہ سے مراد یہ ہے کہ رہنے کا مکان سواری کے جانور خانہ داری کے سامان پہننے کے کپڑے اس کے علاوہ جو سامان ہے وہ حاجتِ اصلیہ سے زیادہ ہے قربانی کا وقت دسویں زلحجہ کے صبح و صادق طلوع ہونے سے بارویں تاریخ کے غروبِ آفتاب تک ہے یعنی تین دن اور دو رات ہیں ان میں پہلا دن سب سے زیادہ افضل ہے پھر گیارویں تاریخ اور آخری دن یعنی بارویں تاریخ سب سے کم درجہ رکھتا ہے شہر میں قربانی کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ نماز سے عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہوگی اور دیہات میں چونکہ عید کی نماز نہیں ہے لہذا طلب فجر کے بعد ہی سے قربانی کر سکتے ہیں ہو جائے گی دسویں زلحجہ کو اگر کسی وجہ سے نماز نہیں ہو سکی تو قربانی کے لیے ضروری ہے کہ عید کی نماز کا وقت ختم ہو جائے یعنی دسویں زلحجہ کو نماز نہیں ہو پائی اور اس دن قربانی کرنا ہے تو عید کی نماز کا وقت ختم ہو جائے یعنی زوال کا وقت ہو جائے اور اس کے بعد قربانی کرے تو قربانی ہو جائے گی اور دوسرے یا تیسرے دن عید کی نماز پڑھنے سے پہلے بھی قربانی ہو جائے گی قربانی کی شرطیں جو بیان کی گئیں ان کا پورے وقت میں پایا جانا ضروری نہیں ہے بلکہ قربانی کے لیے جو وقت مقرر ہے اس کے کسی بھی حصہ میں شرائط پائی گئیں تو قربانی واجب ہونے کے لیے کافی ہے مثلا ایک شخص قربانی کے ابتدائی وقت میں کافی تھا پھر مسلمان ہو گیا اور قربانی کا وقت ابھی باقی ہے تو اس پر قربانی واجب ہو گیا جبکہ دوسرے شرائط بھی پائے جائیں یوں ہی اگر کوئی شخص اولے وقت میں مسافی تھا اور قربانی کا وقت باقی رہتی ہوئے وہ مقیم ہو گیا تو اس پر بھی قربانی واجب ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیقِ رفیق عطا فرمائیں